بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس سیون سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر 3 فیز شوئنگ ورکنگ ویڈا ٹیکسٹ کوسٹن اس کے ہم کرنے جا رہے ہیں کوسٹن نمبر 1 اس کا ہے او کیم ٹو دی آتھرز ولیج یعنی آتھرز جو ہے مصنف جو ہے اس کے گاؤں میں کون آیا تو آنسر اس کا ہے کہ رہیم بی بی کیم ٹو دی آتھرز ولیج رہیم بی بی جو ہے وہ آتھرز کے یعنی مصنف کے گاؤں میں آئی شیو آز دی نیولی ویڈاڈ ڈرائیڈ وہ نی بی آئی ہوئی دولن تھی آف تا واشر وومنز سن دھو بان کی یعنی دھو بان کے بیٹے کی بیوی تھی پسن نمبر 2 تو کیا چیز دی تو کیا چیز دی گیو دی نیولی ویڈاڈ ڈرائیڈ یعنی نی بی آئی ہوئی دولن کو کیا چیزیں دی ان تینوں نے آنسر اس کا ہے دی آتھرز مدرز گیو ہارے پیر آف بینگلز مصنف جو ہے اس کی ماں نے اس کو کیا دیا ایک جوڑا کس کا یعنی چوڑیوں کا دی آنٹ خالہ نے گیو ہارے پیر آف ایک لیڈ یعنی اس نے ایک جوڑی کس کی دی ڈرائیڈ کی یعنی پائل جو ڈالتے ہیں اس میں دا ایلڈر بریڈرز ویڈاڈرز گیو ہارے پیر آف سلور ٹو رنگ تو بڑے بھائی کی بیوی نے اس کو ایک جوڑی کس کی دی یعنی سلور کی جو یعنی پاؤں کے اگھوٹے میں پیلتے ہیں رنگ مصنف کی اس نے کہا آنلی ہار کمپلیکشن ایس فیر دا فیس ایس آف فل آف فریکٹرلز دیس شوز شی ایس یعنی اس نے کہا کہ آتھرز سسٹر انلا نے کہا کہ صرف اس کی جو صرف اس کا کیا یعنی مصنف کے بابی نے کیا کہا صرف اس کا رنگ ہی کیا ہے سفید ہے لیکن اس کے جو جو فیس ہے چیرہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے یعنی دھبوں کا بینگنی رنگ کے تو یہ دکھاتا ہے یہ چیز کہ وہ جو ہے جانی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے خود پسند ہوتی ہے اور یہ گھمانڈی ہوتی ہے ایروگنٹ ہوتی ہے تو یہ تھا یعنی question number 3 اب question number 4 جو ہے وہ آگئی دوسری کلاس میں ہم شروع کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے